اسلام علیکم میرے کلاس کیسے ہیں آپ سب بیٹا ایکسرسائز 8.1 کوسٹن نمبر 11 کنسٹرکٹ ہے ریگولر پینٹاغون اے بی سی ڈی ای میرمنٹ اے بی کتنا دیا وہ 3.2 سنٹی میٹر کوسٹن سٹارٹ کرنے سے پہلے فگر بنانے سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن پڑھتے ہیں ریگولر پینٹاغون کی کیا ہوتی ہے یہ ریگولر پینٹاغون جو ہوتی ہے بیٹا فائیف سائیڈ فگر ہوتی ہے ایکول سائیڈ ہوتی ہیں اس کی ڈیفنیشن دیکھیں in a regular پینٹاغون the sum of میرے of interior angles is 540 اس کے جو 5 angles ہوتے ہیں ان کے sum 540 ہوتا ہے دیکھیں sum of interior of angle 540 and the measure of each interior angle is 108 ہر interior angle جو اس کا اندر angle ہوتے ہیں وہ ہر angle each angle 108 ہوتا ہے یہ MCQ's میں بھی پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی بک میں اس کا MCQ بھی بنا ہوا ہے in regular پینٹاغون the sum of the measure of an interior angle is the measure of interior angle ایک angle پوچھ رہے ہیں تو وہ کتنا ہوگا 108 اگر sum پوچھیں گے تو وہ کتنا ہے 540 question دیکھیں کہ یہ جو regular پینٹاغون ہے 5 sided figure ہوتی ہے اور اس کا ہر angle جو ہے 108 ہوتا ہے 5 angles ہوتے ہیں 5 sides ہوتی ہیں equal sides ہوتی ہیں اور equal ہی angle ہوتے ہیں اب ہم اپنی figure draw کرنا شروع کرتے ہیں question start کرتے ہیں اس میں دیکھیں ہم نے regular پینٹاغون بنانی ہے 5 sided figure ہوتی ہے اس میں equal measurements ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی 5 sides کی تو ایک سائٹ دیویا ہمیں AB 3.2 سب سے پہلے ہم یہ لیں گے scale کو پیج کے mid میں رکھیں گے اور 3.2 cm لیں گے 3.2 کس طرح سے لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے 0 پر ڈاٹ لگایا ٹھیک ہے جی اور یہ 3 یہ 3 سے آگے small 2 lines لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 3.2 یہ میں نے 1 اور 2 lines سے آگے لیا یہ 3.2 یہاں میں ڈاٹ لگایا اور پھر ان کو match کیا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کیا آگی line 3.2 cm اور کیا name دیں گے اس کو AB پرسٹ اپ ہم نے کیا لکھا draw measurement AB is equal to 3.2 cm ٹھیک ہے اب اس پہ جو ہم angle بنائیں گے A اور B دونوں پر بنائیں گے اب جو ہے A اور B پہ ہم 108 کا angle لیں گے ٹھیک ہے 108 کیس طرح سے لیں گے یہاں پہ میں نے اپنے protector کو رکھا دیکھیں یہ جو اس کی line ہے یہ جو نیچے والی 0 line ہے یہ اس line کے اوپر آئے 3.2 کے اوپر 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 یہ 100 اور میں نے لینا ہے 108 یہ 110 ہے تو میں اس سے یہ 110 ہے اس سے 2 small lines پیچھے لوں گی تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا 108 یہ میں نے ڈاٹ لگا دیا ٹھیک ہے جی اور میں اس کو یہاں سے 0 سے یہاں سے A line سے اس کو آگے extend کر دوں گی ٹھیک ہے جی اور اس کو میں name دے دوں گی X ٹھیک ہے جی A X line اسی طرح B پہ لیں گے ہم 108 کا angle B پہ رکھا میں نے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 اور یہ دوسری line لیں گے اوپر والی ٹھیک ہے جی یہ 110 110 سے 2 small line پیچھے کیا ہوگا 108 یہ میں نے یہاں پہ dot لگایا ٹھیک ہے جی اور میں اس کو یہاں سے match کر دوں گی line کو ٹھیک ہے جی اس dot سے line پاس کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس اس کو میں y name دے دیتی ہوں ٹھیک ہے جی اس کو میں y name دے دیتی ہوں یہ ہمارے پاس کونسا angle آگیا 108 degree اسی طرح a پہ بھی آ گیا 108 degree میں نے یہاں لکھ دیا ٹھیک ہے جی سیکنڈ سٹیپ کیا ہو جائے گا construct measurement a and measurement b is equal to 108 اب دیکھیں میں کمپس لوں گی ٹھیک ہے جی اس کو 3.2 سینٹی میٹر میں نے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ 3 اور اس سے 2 small line یہ 3.2 ہے ٹھیک ہے یہ میں یہاں سے 0 تک اس کو اوپن کروں گی ٹھیک ہے دیکھیں یہ 0.0 سے 3.2 ٹھیک ہے جی یہ میں نے 3.2 کمپس اوپن کی a point کے اوپر رکھوں گی اور یہاں پہ اس کو arc لگاؤں گی اس line کے اوپر ٹھیک ہے جی ax کے اوپر اسی طرح b کے اوپر رکھوں گی اور یہاں پہ بھی ایک arc لگاؤں گی اب دیکھیں اے بی یہاں پہ کیا نیم ہوگا سیکنس وائز سی یہاں پہ ڈی ہوگا اور یہ ہمارا point ہے اے ٹھیک ہے جی یہ اے آ گیا اب دیکھیں ہم نے جو step اس میں کیا steps لکھیں گے دیکھیں draw an arc with center اے ہم نے پہلے اے کو center لیا تھا وہاں پہ 3.2 radius کتنا یہ تھا 3.2 which intersect ax at e جو ہم نے پہلی arc لگائی تھی اس کو اے نیم دیا ہے ٹھیک ہے جو اے پہ رکھ کے لگائی تھی اس کے بعد ہم نے جو بی پہ رکھ کے لگائی تھی draw an arc with center b بی کو center لے کے ہم نے جو 3.2 کی arc لگائی تھی which intersect b y اس نے b y line کو جو کٹ کیا اس کو ہم نے c نیم دیا اسی طرح سے کیا ہے اب دیکھیں یہ میں نے 3.2 ہی ہے ہماری compass ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ 3.2 ہی ہے compass میں نے یہاں سے بھی اس کو match کر کے چیک کر لیا c point کے اوپر رکھ کے یہاں ایک arc لگائیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے اور اسی طرح e کے اوپر رکھ کے بھی اس کو کٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اس arc کو کٹ کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو کٹ ہوا یہ ہمارے پاس یہ جو point آ جائے گا یہ a b c d اور e ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہماری جو وہ ہے نیم a b c d e ہے اسی طرح سے دیکھیں draw an arc with center c c کو center لے کے ہم نے 3.2 کی arc لگائی تھی اور اسی طرح e کو center لے کے بھی 3.2 کی arc لگائی تھی جس نے کٹ کیا تھا دیکھیں draw an arc with center e and radius 3.2 اور یہ جو ہمارے پاس یہاں point آئے گا اس کو ہم d نیم دیں گے ٹھیک ہے جی d نیم دیں گے دیکھیں the intersect arcs draw from the c c سے جو ہم نے لیا تھا اس point کو ہم نے کیا نیم دیا ہے d اب دیکھیں میں اس point کو d کو c اور e کے ساتھ میچ کروں گے یہ میں نے c کے ساتھ میچ کیا اور اس طرح e کے ساتھ میچ کریں گے اس کو join case d point کو اور یہ ہمارے پاس a b c d e ٹھیک ہے جی regular pentagon shape بن چکی ہے دیکھیں join c with d and e with d ٹھیک ہے جی یہ ہم نے جو ہے c کو d کے ساتھ اور e کو بھی d کے ساتھ میچ کیا اور اس طرح سے ہمارے پاس a b c d is the required regular pentagon یہ ہمارے پاس shape بن چکی ہے question complete ہو گیا 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 question complete ہو گیا